السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم پچھلے تین دنوں سے یہ ٹاپک سٹڈی کر رہے تھے سٹڈی آف میں لے ریا این اگزیمپل آف ڈالجکل میتھل تو وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا الحمدللہ ابھی اینڈ میں اس کی میں نے آپ کو سمری بنانے کو بھی کہا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچوں نے بنائی ہوگی اور اسے تبکہ سٹڈی کیا ہوگا سہن نشین کیا ہوگا تو آج questions ہم نے کرنا ہے پہلا question جو history of malaria یا study of malaria سے بنتا ہے آپ نوٹ کر لیں first question ہوگا how malaria got its name what is its symptoms اس question کے آنسر کے لئے آپ نے آجانے پیج نمبر 23 پہ اس topic میں study of malaria تو اوپر والا پیراغراف چھوڑ کے second paragraph کی second line سے آپ نے لکھنا start کرنے it is a disease of chills and fevers with recurring attacks یہاں تک لکھ کے یہ نیچہ علی لین چھوڑ کر next line میں آجانے ہو یہاں سے start کرنے it was thought that یہاں سے لکھتے بھی آنے اور یہاں یہاں پہ یہ میری pencil ہے لکھا ہوئے means air area means air آپ second question دیکھیں what is the medicine used for malaria تو اس کا answer میں نے یہاں لکھا ہوئے آپ نوٹ کر لے جائے the bark of the tree کینا کینا and synchona is used for the treatment of malaria because it contains کیونین ٹھیک ہے یہ جو word ہے نا یہ اس کی pronunciation کینا کینا ہے کیونہ کیونہ نہیں اور یہ synchona کونہ third question who was the first to see plasmodium in malaria patient's blood اس question کے آنسر کے لئے آپ پیج 24 پہ آئیں تو یہ اوپر والی لائنز چھوڑ کے نیچے جو پہلا گراف ہے at that time سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے one two three four اس کی fifth لائن میں آ جانا ہے in 1878 a french army physician left یہاں تک لکھیں پھر آگے والے world چھوڑ دیں پھر یہاں سے لکھنا ہے یہ جہاں میں کی pencil پوائنٹ کر رہی ہے took a small amount of blood from a malaria patient and examined it under microscope he noticed some tinny living creatures یہاں تک لکھیں کہ اس پیرا گراف کا ان میں آ جانا ہے اور جو last line ہے یہ لکھنی ہے the organism was given the name Plasmodium پھر question number four what were the four major observations about malaria at the end of 19th century اس question کے answer کے لئے بھی آپ نے page 24 پہ آنا ہے اور وہ جو پہلا answer نے بتایا ہے اس سے نیچے جو دو لائنے ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس سے نیچے یہ چار observation لکھیں ہیں جو at the end of 19th century تک malaria کے بارے میں منائی گئی تھی اور آج کا last one question اور بہت important question جو پیپر کے حوالے سے پیپر کے پوائنٹ آف ہوئے سے write the observations of afa king about malaria اس کا answer page 25 پہ ہے ٹھیک ہے یہ جہاں afa king کا word لکھا ہے اس سے پیچھے آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے in 1883 of physician afa king یہاں سے لکھتے ہیں آپ نے آنا یہ تین bullets اور یہاں تک یہ جو did not get malaria بھی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ next lecture میں مزید اس کے questions دیکھیں گے اور آپ اسے لکھ لی جائے گا copy پہ ٹھیک ہے خدا حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے